بسم اللہ الرحمن الرحیم زمین تکلیق ہوئی انسانوں کو اس پر بسایا گیا انہیں ایک مقصود طریقہ حیات کے متعلق سمجھایا گیا اور بتایا گیا کہ یہ وہ طریقہ ہے جس پر عمل کر کے تم لوگ فلا پا جاؤ گے جب انسان بٹھ کے تو خالق کائنات نے اپنی مخلوق کو سیدھی راہ بتانے کے لیے انبیاء مرسلین ان پر مغوظ کیے اور وہ آئے اپنے مقرر کردہ وقت تک لوگوں کو سیدھی راہ کی ترگیب دیتے رہے اور پھر دنیا فانی کو الودا کہہ کر سفر آخرت اکتیار کر لیا آج بھی ان انبیاء کرام کے مزارت مبارکہ بنی انو انسان کو سیدھی راہ کی طرف آنے کی ترگیب دے رہے ہیں سرزمین عرب میں کئی انبیاء علیہ السلام کے مزارت مقدسہ موجود ہیں لیکن آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ پاکستان میں بھی اللہ تعالیٰ کے دو انبیاء کی قبریں موجود ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پاکستان میں موجود دو انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارت مقدسہ کے بارے میں کہ وطنی عزیز پاکستان میں ان دو انبیاء کرام کے مزارت کہاں ہیں اور وہ دو انبیاء کرام کون سے ہیں اس حوالے سے بھی آپ کو مکمل آگاہ کیا جائے گا لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرپشن کا بٹن دبا کر ہمیں سبسکرائب کر لیجئے اور مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ شانالی ٹی وی ڈاٹ کوم پر وزید کیجئے ویڈیو کی جانب چلتے ہیں اور آپ کو اس بات سے آگاہ کرتے ہیں ان دو انبیاء کرام کے مزارت مقدسہ کے بارے میں سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے حضرت آدم علیہ السلام کے ٹوٹل بیس فرزن تھے لیکن کئی مفسرین بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے تقریباً دو سو چالیس بیٹے تھے اور وہ دنیا بھر میں پھیل گئے جس کے بعد ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا ان میں سے چند بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی جن میں سے ایک حضرت کمبیت علیہ السلام ہے جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ان بیٹوں میں سے ہیں جن کو نبوت عطا ہوئی تھی حضرت کمبیت علیہ السلام کے قبر مبارک دو سو ستر فٹ لمبی قبر ہے اور وہ پاکستان کے علاقے گجرات کے گاؤں بڑیلہ شریف میں موجود ہے جبکہ ایک اور نبی اللہ حضرت حام علیہ السلام ہے جو کہ حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے ہیں جن کی قبر مبارک اتھتر فٹ لمبی قبر ہے حضرت حام علیہ السلام کی قبر مبارک پاکستان میں سال اٹھارہ سو اکانوے میں حافظ شمس الدین آف گلیانہ گجرات نے زلہ جہلم کی تحصیل پند داد نخان کے گاؤں روال میں دریافت کی حضرت حام علیہ السلام کے مزار مقدس جسے سال انیس سو چورانوے میں حاجی فرمان علی مستری نے از سرنو تعمیر کروایا جبکہ حضرت حام علیہ السلام کے مزار مقدس سے متعلق تحقیق سال انیس سو چورانوے میں زلہ کچری کے گجرات کے ایک وکیل اہم زمان کھوکر نے کر کے تصدیق کی حضرت حام علیہ السلام کے مزار مبارک کی خاص بات یہ ہے کہ ان کے مزار کے اردگرد درخت نہایت بڑے سائز کے چمگادروں کا مسکن ہیں جن کو دن کی روشنی میں بہ آسانی درختوں سے لٹکا دیکھا جا سکتا ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی یہ ویڈیو ہر پاکستانی تک پہنچائیں تاکہ جن کو نہیں معلوم انہیں بھی معلوم ہو سکے کہ انبیاء کرام کے مزارات پاکستان میں بھی موجود ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھی سبسکرپشن کا وٹن دبا کر ہمیں سبسکرائب کر لیجئے اور مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ شانلی ٹی وی ڈاٹ کام پر وزٹ کیجئے فی امان اللہ